اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نمبر 15 الیکٹرو مگنیٹیزم کا فرسٹ ٹاپک یہ ڈسکس کریں گے اور بک میں یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس مگنیٹک ایفیکٹ آفا سٹیڈی کرنٹ اگر کسی کنڈکٹر میں سٹیڈی کرنٹ فلو کر رہا ہو تو اس فلو آف کرنٹ کی وجہ سے اس کنڈکٹر کے اکراس ایک مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اس مگنیٹک ایفیکٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ایمپیر نے یہ ڈسکور کیا کہ جب کسی کرنٹ کسی سرکٹ میں سے کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے راؤنڈ آباؤٹ مگنیٹک فیلڈ ارینج ہو جاتا ہے مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے جس طرح ایک مگنیٹ کا فیلڈ ہوتا ہے اسی طرح کا مگنیٹک فیلڈ اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے اکراس بنتا ہے ہم یہاں ایک ایکٹیوٹی پرفارم کریں گے ایک ہم نے کارڈ بورڈ لینا ہے اس کارڈ بورڈ میں سنٹر میں ہم سراخ کریں گے اور اس میں سے ایک کنڈکٹر پاس تھروں کریں گے یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے ایکچولی یہ کنڈکٹر پاس ہوا ہے جس میں سے ہم نے کارڈ بورڈ میں سے گزار کر اس کو ورٹیکل فارم میں سسپینٹ کر دیا اسی کنڈکٹر کے اکراس ہم ایک بیٹری اٹیچ کریں گے اور بیٹری کا پرسٹیو اینڈ اور بیٹری کا نیگٹیو اینڈ اٹیچ کریں گے ہم تھرودہ سوچ یہ بیٹری کا پرسٹیو اینڈ اپر پارٹ سے اٹیچ ہے اور بیٹری کا نیگٹیو اینڈ لہر پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اسی لیے جب ہم سوچ کو کلوز کریں گے کرنٹ فلو کرنا شروع کرے گا اور جیسے ہی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو کرے گا یہ ڈریکشن ہے کرنٹ کی ٹاپ سے باٹم کی طرف تو ہم observe کریں گے کہ اس کارڈ بورڈ کے اوپر اگر ہم iron filling سے پنکل کر دیں یا پھر ہم magnetic compass کو یہاں رکھیں مختلف points پر different position پر اگر magnetic compass رکھی جائے تو magnetic compass کی جو arrow head ہوتا ہے جس کے اوپر red mark magnet کا ایک red mark لگا ہوتا ہے اس کی direction کے مطابق اگر ہم points draw کریں تو ہمارے پاس ایک magnetic field کی shape بنے گی جو concentric circles کی shape ہوگی concentric circles actually ہم کہتے ہیں ایسے circles کو جن کا center ایک ہی ہو جیسے میں یہاں ایک بک کے اوپر یہاں draw کرتا ہوں یہ ایک center ہے ایک circle بنا دیا ہم نے ایک اور circle بنا دیا یہی center ہے ایک اور circle بنا دیا یہی center ہے ان سارے circles کو ہم concentric circles کہیں گے کیونکہ ان ساروں کا center ایک ہے اور بہت سارے circle draw ہو گئے ہیں اسی center کے against تو یہاں بھی magnetic field اگر ایک state conductor ہے اس میں سے current پاس کر رہا ہے تو magnetic field کی جو shape ہوگی وہ concentric circles کی طرح shape بن جائے گی اس کی سب سے important point یہاں یہی ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں اس نے explain بھی کیا ہے the line of force of magnetic field produce around the wire would be in the form of concentric circles concentric circles کی فارم میں اس کے ادگد magnetic field lines کی shape بنے گی اور اس کو چیک کرنے کے لیے اگر ہم چیک کس طرح کریں گے ہم دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ سپرنکل سم آئرن فیلنگز آئرن کے چھوٹے 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 ٹکڑوں کو کارڈ بورڈ کے اپس سپرنکل کر دیں یا پھر دوسرا میتھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم magnetic compass کے ذریعے سے magnetic needle جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کارڈ بورڈ کے اوپر ان کی direction کو find out کر سکتے ہیں اسی کرنٹ کی direction کو اگر reverse کر دیا جائے suppose ہم کیا کریں کہ بیٹری کا جو positive terminal ہے وہ conductor کے lower end کے ساتھ اور بیٹری کا جو negative end ہے وہ بیٹری کے conductor کے upper end کے ساتھ attach کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ current کی جو direction ہے وہ reverse ہو جائے گی conductor کے through current کی direction پہلے top سے bottom کی طرف تھی اب current کی direction bottom سے top کی طرف ہو گئی ہے جب current کی direction change ہو گئی ہے تو ہم observe کریں گے کہ magnetic field lines کی direction بھی بلکل reverse ہو جائے گی جیسا کہ پہلے والے field میں بنی تھی field کی shape وہی رہے گی concentric circles کی طرح ہی shape رہے گی اب بھی پہلے بھی concentric circles کی طرح کی shape تھی shape میں کوئی change نہیں آئے گا جس یہ ہے کہ direction of current بدل جانے سے کیونکہ current کی direction پہلی activity میں top سے bottom کی طرف تھی اب current کی direction bottom سے top کی طرف ہو گئی ہے تو magnetic field lines کی direction بدل جائے گی magnetic field lines کا جو pattern ہے جو shape ہے وہ same اسی طرح ہی رہے گا اور اس magnetic field کی direction کو find out کرنے کے لیے ہمارے پاس جو rule ہے جس rule کو ہم use کرتے ہیں اور direction of magnetic field find out کرتے ہیں اس rule کا نام ہے right hand grip rule right hand grip rule کے ذریعے سے ہم magnetic field کی direction کو indicate کر سکتے ہیں کہ کسی بھی conductor میں جب current flow کر رہا ہوگا ایک direction میں تو اس کے اردگرد magnetic field کی جو shape وہ جو direction ہوگی وہ کس طرف ہوگی اس کو understand کرنے کے لیے یہاں illustrate کیا گیا ہے figure میں کہ آپ کیا کریں جس direction میں current flow کر رہا ہے آپ اپنے right hand thumb کو stretch کر لیں اسی direction میں اور پھر اپنی fingers کو curl کریں گھومائیں جس direction میں آپ کی fingers curl کر رہی ہیں وہ magnetic field کی direction کو show کرے گا جیسے suppose میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہ pen ہے میرے پاس suppose یہ conductor ہے اس میں current suppose bottom سے top کی طرف جا رہا ہے تو میرے right hand کا جو thumb ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی direction upward ہونی چاہیے اور اگر آپ observe کریں تو میری finger کی جو curling ہے وہ اسی direction میں curl کر سکتی ہیں اس کا مطلب ہے magnetic field اس conductor کے around جو ہے وہ anti clock ویس بنے گا اور اسی کو اگر میں downward کر دوں suppose current کی direction downward ہو جائے تو پھر مجھے اپنے thumb کو اس طرح arrange کرنا ہے کہ میرے thumb کے جو thumb کی direction ہے وہ downward ہونی چاہیے جیسے کہ آپ یہاں observe کر رہے ہیں کہ thumb میں نے downward کر لیا ہے اب میری جو finger کی curling ہے وہ point out کر رہی ہے کہ direction of magnetic field کس طرف بنے گی وہ بالکل opposite direction میں بنے گی لیکن ان کی جو shape ہوگی وہ concentric circles کی طرح ہی ہوگی یہاں اس نے explain بھی کیا ہے blue box میں لکھا ہے grasp a wire with your right hand اپنے right hand کے ساتھ آپ grasp کریں wire کو such that your thumb is pointing out the direction of the current the curling of the finger of your right hand will point the direction of the magnetic field lines تو یہاں تک یہ ہمارا پہلا topic ہمارا end ہو جاتا ہے اور اس کا question بھی آپ کو لکھوایا گیا ہے کہ discuss یا پھر explain magnetic effect of a steady current carrying conductor اور also point out یا also illustrate the direction of magnetic field lines magnetic field lines کی direction کو بھی illustrate کرنا ہے اس rule کو ہم نے explain کرنا ہے یہاں تک ہمارا question complete ہوگا student i think آپ نے اس topic کو understand کر لیا ہوگا اور اگر کوئی difficulty ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اور کیwoے مجھ سے afوMic trabalhar انتظاریم انتظاریم موسیقی